انسانی زندگی کا تصور پانی کے بغیر تقریباً ناممکن عیسیٰ قیل میں ٹوبوں سے پانی پھرنے والے زندگی برے طریقے سے گزار رہے ہیں اور ان کے پاس پانی موجود ہی نہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک میں پانی کا مسئلہ سنگین سے سنگین تن ہوتا چلا جا رہا ہے زنوبی پنجاب کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں لوگوں کو پانی کی ایک ایک بوند کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے زنوبی پانی کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہ ممکن ہے جبکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک میں پانی کا مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے دوسری جانب زنوبی پنجاب کے بیشتر علاقے ایتے ہیں جہاں لوگوں کو پانی کی ایک ایک بوند کے لیے جدو جہد کرنا پڑتی ہے عیسیٰ قیل زنوبی پنجاب کا وہ علاقہ ہے جہاں قیام پاکستان سے اب تک بنیادی سہولیات پراہم نہیں کی گئی عیسیٰ قیل کے علاقے کھٹک بیلٹ میں انسان کا زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو گیا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پانی نایاب ہے اور اس علاقے میں پانی کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہیں ٹوبے پانی کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک میں پانی کا مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں لوگوں کو پانی کی ایک ایک بودھ کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے جبکہ عیسیٰ خیل جنوبی پنجاب کا وہ علاقہ ہے جہاں قیام پاکستان سے اب تک بنیادی سہولیات تک نہیں پہنچائی گئی جبکہ عیسیٰ خیل کے علاقے کھٹک بیلٹ میں انسان کا زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پانی نایاب ہو چکا ہے بلکہ اس علاقے میں پانی کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے ٹوبے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس علاقے میں عیسیٰ خیل کا یہ علاقہ ہے جہاں پر صرف ٹوبے ہیں پانی کا ذریعہ اور وہاں پر جانور اور انسان ایک ہی جگہ پر پانی پینے پر مجبور نظر آتے ہیں انسان جانوروں کا جھوٹا پانی پینے پر مجبور ہیں عیسیٰ خیل جنوبی پنجاب کا وہ علاقہ ہے جہاں قیام پاکستان سے اب تک بنیادی سہولیات پہنچائی نہیں گئی عیسیٰ خیل کے علاقے خٹک بیلٹ میں انسان کا زندگی گزارنا مشکل ہو گیا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پانی نایاب ہے اور علاقے میں پانی کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ ہیں ٹوبے جہاں سے انسان اور جانور اکٹھے پانی پیتے ہیں ہاں فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ جانور اور انسان ایک ہی جگہ پر ہیں اور وہی سے پانی پی رہے ہیں اور جانور پانی میں ہی کھڑے ہیں اور پھر وہی جو ہے پانی وہ انسان بھی پی رہے ہیں حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے جہاں پر شہریوں کو بنیادی سہولیہ تک نہیں دی جا رہی گندہ پانی پینے پر مجبور ہے انسان یہ وہ ٹوبے ہیں جہاں سے جانور بھی پانی پیتے ہیں اور انسان بھی انہی ٹوبوں سے پانی پینے پر مجبور ہے بلکہ جانور نہاتے بھی اسی پانی میں سے ہیں جس ٹوبوں سے انسان پانی پیتے ہیں انتہائی افسوسناک صورتحال اور انسانیت شرمندہ ہو جائے ایسی کارکردگی سے جہاں پر انسانوں کو بنیادی سہولیہ تک میسر نہیں پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں انسان پانی پیتے ہیں انہی ٹوبوں سے جہاں سے جانور پانی پی رہے ہیں جانور جہاں نہا رہے ہیں گندہ پانی پینے پر مجبور ہے کتہ اسی ٹوبے سے پانی پیتے ہیں کتے جس ٹوبے سے انسان پانی پی رہے ہیں لمحہ فکریہ ہے حکومت کے لیے فوٹیج میں بازے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اسی تالاپ میں کتے بھی پانی پی رہے ہیں اونچ بھی پانی پی رہے ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ بھینسے بھی اسی پانی میں کھڑی ہیں اور پھر انسان بھی وہی سے پانی پی رہے ہیں اس حوالے سے دیکھئے خصوصی ریپورٹ پانی کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک میں پانی کا مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں لوگوں کو پانی کی ایک ایک بون کے لیے جد جہاد کرنا پڑتی ہے ہم گندے پانی کی جوڑوں تلابوں کا پانی پینے پر مجبور ہے ہماری عورتیں اور بچے گھر سے دور چار پانچ کلی میٹر دور پانی بنے پر مجبور ہے ایسا خیل جنوبی پنجاب کا وہ علاقہ ہے جہاں قیام پاکستان سے اب تک بنیادی سہولیات نہیں پہنچائی گئیں ایسا خیل کے علاقے خٹک بیلٹ میں انسان کا زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پانی نایاب ہے اس علاقے میں پانی کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہیں توبے اس علاقے میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے ذرات نہیں کی جا سکتی مال مویشی رکھنا بھی بہت مشکل ہے گرمیوں میں اکثر مال مویشی پانی کی کمی کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں علاقے کا واحد ذریعہ معاش کانکنی ہے پانی جیسی بنیادی سہولیت سے محروم خٹک بیلٹ میں بسنے والے انسان اور جانور ایک ہی توبے سے پانی پینے پر مجبور ہے میلوں دور توبوں سے پانی بھر کر لانا پڑتا ہے نہانا ہو کپڑے دھونے ہو یا پانی پینہ ہو انہی توبوں سے سب اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ جانور بھی انہی توبوں سے اپنی پیاس بچھاتے ہیں اس پانی کے استعمال سے علاقے کے لوگ پیٹ کے مختلف امراض میں مختلہ ہیں توبوں سے پانی بھرنے والوں کو یقین ہے کہ وزیراعظم اپنے ابائی علاقے کے عوام تک پینے کا صاف پانی ضرور پہنچائیں گے یہاں کی خواتین اور بچوں کے لیے دن میں سب سے بڑا کام پانی بھرنا ہوتا ہے بچوں کا کہنا ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں یا پانی بھر کر لائیں تو ہم سکور میں جا کر پھر گھر میں آتے ہیں تو مجھے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہم پھر بھی پانی بھرتے ہیں علاقے کے لوگ اس لیے بھی زیادہ پر امید ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اس بار ان کی حکومت ہے ہماری مران خان سے اپیل ہے کہ وہ ہمارے اس نئے پاکستان میں ہمارے لیے پانی فرام کرے مران خان کا نام پاکستان بنایا ہے تو ہمارا یہ امید ہے کہ جو ہے ہمارے کے لیے پانی کا سہولت پیدا کرے اور جنوبی پنجاب کے ہی دوسرے پاسماندہ ترین علاقے بارتی سے وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار کا تعلق ہے یہاں کے لوگ حکومت پر آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کا درد اگر ان کی اپنی حکومت دور نہ کر سکی تو شاید کوئی بھی حل نہ کر پائے پانی ایک نعمت ہے لہٰذا اسے ضائع نہ کریں آپ نے دیکھا کہ کس طرح مال مویشی جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر پانی پی رہے ہیں اور اسی جگہ پر انسان بھی پانی پینے پر مجبور ہیں ملو دور ٹوبوں سے پانی بھر کر لانا پڑتا ہے اور آگے بھرتے ہوئے ابھی آپ کو بتائیں کہ منافع خوروں نے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ہے ریلوے سے سفر کرنے والے مسافر روزانہ سٹیشن سے خرید و فروخت کرتے ہیں جہاں ان سے اشیاء کی دگری قیمت لے کر غیر میاری اشیاء فروخت کی جاتی ہیں جی ہاں منافع خوروں نے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ریلوے سے سفر کرنے والے مسافر روزانہ سٹیشن سے خرید و فروخت کرتے ہیں اور جہاں ان سے اشیاء کی دگنی قیمت لی جاتی ہے اور غیر میاری اشیاء انہیں فروخت کی جا رہی ہے منافع خوروں نے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ریلوے سے سفر کرنے والے مسافر روزانہ کی بنیاد پر سٹیشن سے خریدوں فروخت کرتے ہیں جہاں ان سے اشیاء کی دکنی قیمت تو لے لی جاتی ہیں لیکن غیر میاری اشیاء فروخت کی جاتی ہیں کیسے دیکھتے ہیں موسیر الملک کی اس خصوصی ریپورٹ میں آج ہم پہنچے ہیں ریلوے سٹیشن پر دیکھیں گے کہ ریلوے سٹیشن پر کیا ہم قیمت زیادہ دے کر چیزیں لے رہے ہیں یا کم دے کر یا مناسب قیمت میں یہاں پر چیزیں مل رہی ہیں اور اس کے علاوہ ان چیزوں کا سٹینڈر بھی آج کی ریپورٹ میں ہم چیک کریں گے لیکن اس کے لیے مجھے ہلیا بنانا پڑے گا جس کے لیے میرے پاس ایک کیپ ہے اور یہ ٹرائبلنگ بیگ ہے آئیے چلیے ہم نے ریلوے سٹیشن پر مسافروں کی طرح لگے سٹال سے خریداری کی جس میں 22 روپے ریٹیل والا پانی 45 سے 50 روپے اور بچوں کے لیے غیر میاری جوس اور چپس پر بھی دو سے تین گناہ قیمت دھڑلے سے لی جا رہی ہے لکھا دس روپے ہوا اس میں ہمارے تھے کے دار ہوں نے پوچھا ہمارے تھے کے دار بیٹھا ہے ہاں اس کا ٹھیک ہے ایک دس روپے ایکسٹر ہوتا ہے ایدھر ایک منٹ آئیں گے نا یہ دس روپے لکھا ہے ایسے لکھی ہوئے یہ بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے جناب یہاں ٹھیک ہے خرچیں ہیں تو نال ہو یار نال ہو ضرورت کیا ہے بھر بھر کمپنی ہے یہ بھی ریجسٹر ہے یہ ریجسٹر ہے جناب چیزوں کے ساتھ پانی بھی خریدا جس پر لیبل بھی ملٹی نیشنل کمپنی کا لگا ہوا تھا اسے وارٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری سے چیک کرانے پر علم ہوا کہ ریلوے سٹیشن پر تین گناہ قیمت دے کر بھی مسافر موزرے صحت پانی پی رہے ہیں اس کا جو لیبل لکھا ہوا ہے وہ اس کا ٹی ڈی ایس ٹوٹر مینر ہے وان زیرو فائیو ہمارے پر جو ہے اس کے پری ایٹی فور ترین سو چوراسی ہے ریپورٹ کے دوران ہمیں ریلوے سٹیشن پر مسافروں کو لوٹنے والا یہ مافیا دھمکیاں بھی دیتا رہا لیکن حقائق دکھانا ہمارا فرض ہے جو ہم دکھاتے رہیں گے اب اس پر ریلوے حکام کیا کرتے ہیں اس کا ضرور انتظار رہے گا تبدیلی سرکار کے آنے کے باوجود ریلوے سسٹم میں تاحل کوئی تبدیلی نہیں آئی ابھی تک ریلوے سٹیشن پر نہ صرف مہنگی بلکہ سب سٹینڈرز چیزیں فروخت ہو رہی ہیں اور مسافر لوٹتا جا رہا ہے کیمرمن اسمان نواز کے ساتھ موسلم ملک بیرو چیف بہاولپور اور اب کچھ بات کریں گے محکمہ صحت کی ناہلی کے حوالے صحت اور نوابوں کے شہر میں صحت کی سہولیات کا فقدان بہاولپور ویکٹوریا سبتال کے انسلینیٹر خراب ہو گیا ایک سال سے جمع شدہ طبی فضلہ خطرے کا موجب بن گیا بیماریاں پھیلنے پر بھی انتظامیاں سب اچھا کی ریپورٹ دے رہی ہیں نوابوں کا شہر ہے جہاں پر صحت کی سہولیات کا فقدان ہے بہاول ویکٹوریا ہستال میں انسلینیٹر خراب ہے جبکہ ایک سال سے جمع شدہ طبی فضلہ خطرے کا موجب بن رہا ہے جنوبی پنجاب کے دوسرے بڑے ہستال ویکٹوریا ہستال کا طبی فضلہ طلب کرنے کے لیے دو سال قبر ویسٹ انسلینیٹر انسلین کیا گیا یہاں چھ سو کلو سے ایک ہزار کلو روزانہ کے بنیاد پر طبی فضلہ کے بار بار خراب ہونے کے باعث چار ہزار کلو سے زائد طبی فضلہ جمع ہو گیا لاکھوں کی تراد میں خون الودہ انجیکشن اور ڈریپس یہاں بیماریاں پھلانے کا سبب بن رہی ہیں وہیں محولیاتی الودگی کا بھی باعث بن رہی ہیں دوسری جانب ہستال انتظامیہ نے اس اہم معاملے پر توجہ دینے کی بجائے آنکھ موند لی ہیں محکمہ صحت کی ناہلی کی بات آگے بڑھا ہے تو دی ایچ کے ہستال میہ والی کے احاتے میں طبی فضلے اور کچھرے کے دھیر لگ چکے ہیں کچھرے کے دھیر کو ہستال کے احاتے میں ہی آگ لگا دی جاتی ہے آپ کو بتائیں کہ دی ایچ کے ہستال میہ والی کے آہاتے میں طبی فضلے اور کچھرے کے دھیر کو آگ لگا دی گئی اور کچھرے کے دھیر لگے ہوئے ہیں لیکن محکمہ صحت اس طرف توجہ نہیں دے رہا دی ایچ کے سبتال میہ والی کے احاتے میں طبی فضلے اور کچھرے کے دھیر لگ گئے کچھرے کے دھیر کو سبتال کے احاتے میں ہی آگ لگا دی گئی مزید اثرہ جانتے ہیں افتر مجاز نے جی افتر آگاہ کیجئے گا انتظامیہ سے اگر آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے کچھرے کو آکھیو لگائی جا رہی ہے جی بلکل میہ والی ڈی ایچ کیو ہسپیٹل کے ہاتھے میں کیا صورتحال ہے کچھرے کی یہ صورتحال ہے میرا کیمرمین آپ کو دکھا سکے گا کہ یہاں پہ کچھرے کے شاپر اور دیگر جو ہسپیٹل کا ویسٹ ہے اس کے دھیر لگے ہوئے ہیں جبکہ یہاں پہ ایم سی میہ والی کی جانب سے ڈمپنگ کچھرہ ڈالنے کے لیے ایک ڈرم بھی بڑا سا رکھا گیا ہے لیکن اس میں نہیں ڈالا جا رہا اور اسی کچھرے اسی گندگی کو یہاں پہ آگ بھی لگا دی جاتی ہے جس کی وجہ سے گرد و نوا میں جو رہنے والے لوگ ہیں اس دھوئے کی وجہ سے وبائی امراض پہ رہے ہیں وبائی امراض اور مزید امراض بھی پہلنے کا خدشہ ہے لیکن اس طرف ڈی ایچ کیو ہسپیٹل انتظامیہ کی کوئی نظر نہیں اور میرا کیمرمین آپ کو دکھا سکے گا کہ یہاں سے چاند قدم کے فاصلے پر وہ سامنے بالکل سامنے سی او ہیلتھ جو ہیں ڈاکٹر عبداللطیف سائی کا آفیس موجود ہے اور اگر وہاں سے کھڑا ہو کے بندے اس طرف دیکھیں تو یہ ساری صورتحال دیکھی جا سکتی ہے لیکن سی او ہیلتھ کی بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے ڈی ایچ کیو ہسپیٹل کے جو ایم ایس ہیں ڈاکٹر امیر احمد خان ان کی بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ یہاں پہ مکھیاں ہیں مچر ہیں اور ہسپیٹل کا ویسٹ خضلہ ڈالا جا رہا ہے اسے لوگوں کو شہریوں کو کس قدر نقصانات پہنچ سکتے ہیں اس کے اندازے سے وہ بہت خوبی واقف ہیں لیکن اس حوالے سے کسی قسم کو کوئی عمل اقدام نظر نہیں ہے عمل اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں بہت شکریہ اختر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ملتان سے ایک اور خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ ملتان شہر کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا جگہ جگہ گندگی کے ٹھیر لگ گئے ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عملہ غائب ہو گیا بچے بیماریوں کا شکار ہونے لگے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عملہ غائب ہے ملتان شہر کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو چکا ہے جبکہ جگہ جگہ گندگی کے ٹھیر لگ چکے ہیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عملہ سفائی کرنے سے کاثر ہے جس سے بچے بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں تفسیرات جانیں گے گوہر احمان سے جی گوہر احمان اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل ملتان ویسٹ منیجمنٹ کپنی کی جانب سے ملتان شہر میں صفائی کے حوالے سے دو شفٹوں میں کام کرنے کہ وہ جو اعلان کیا گیا تھا وہ محض اعلانات تک ہی ثابت ہوا شہر میں صفائی کی ابتر صورتحال دیکھنے میں آرہی ہے جگہ 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 جو ہے کچھرا موجود ہے اور پورا شہر جو ہے کچھرا کنڈی میں بدل چکا ہے میرا کمیرمین آپ کو دکھا سکتا ہے اس وقت میں نواپور روڈ پر موجود ہے آپ کو یہاں پر جگہ جگہ کچھرا ہی کچھرا نظر آئے گا اس کے علاوہ یہاں پر جو شہر ہی ہے انہیں بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ سردیوں میں جو بیماریوں کا حملہ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جگہ جگہ پر کچھرا موجود ہے تاپور اٹھ رہے ہیں تو شہر ہی خاصے پریشان نظر آئے سرد آپ بتائیے گا جگہ جگہ آپ کو کچھرا نظر آئے کن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے کچھرا جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ بہت زیادہ کچھرا ادھا نواپور روڈ پر تو جس سے بیمارییں پھیل رہی ہیں دن بہ دن بچے بیمار ہو رہے ہیں ندلہ زکام فلو جیسی بیماری ہیں جو عموماً ہر گھر میں ہر بچہ بیمار ہے تو اس سے مطلب ہے کہ کوئی صفائی کا ادھا نظام نہیں ہے کوئی خوش نہیں ہے کوئی مطلب ہے پوچھنے والا بھی نہیں ہے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ یہاں پہ پھینکے چل جاتا ہے کوئی مطلب اس طرح کو دیکھنے والا نہیں ہے کوئی اس کے اوپر کوئی مطلب کرنے والا نہیں ہے جی بلکل دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر نہ تو صفائی کا عملہ آتا ہے پورا یہاں پر پورا کرکٹ پھیک دیا جاتا ہے خصوصوں پر اگر بات کی جائے ملتان ویس ملیجمنٹ کمپنی کی جانب سے شہر میں سٹرنگ اپریشن کا آغاز دیا گیا تھا کہ دو شپٹوں میں صفائی کا عملہ یہاں پر موجود ہوگا شبہ اور شام اور تمام شہر کو پاک اور ساب رہے دیا گا اس کے علاوہ جو شہر کی جو صفائی کی صورتحال ہے وہ اس کے برعکس ہے جگہ جگہ کورا کرکٹ موجود ہے اور پورا ملتان شہر کورا کرکٹ میں بدل چکا ہے اور کورا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے شکریہ گوہر عیمان تفصیلہ سے آگاہ کرنے کا اور انتظامی ناہلی کی ہی بات آگے بڑھائیں تو خانوال زلی انتظامیہ اور مقامی سیاستدانوں کی ناہلی کے باعث کروڑا روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والا جنرل بس ٹین کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے بس ٹین کی امارت میں جانوروں کا تبیلہ بنا گیا گیا ہے جی ہاں آپ کو بتائیں کہ خانوال زلی انتظامیہ اور مقامی سیاستدانوں کی ناہلی کے باعث کروڑا روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والا جنرل بس ٹین کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا بس ٹین کی امارت میں جانوروں کا بانہ بن گیا مزید اصلاح جانتے ہیں ندیم مغل سے جی ندیم آگا کیجے گا انتظامیہ کہاں سوئی ہے جبکل خانوال بس ٹین کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے خانوال کے شہری یہ کہتے ہیں کہ زلی انتظامیہ اور خانوال کے مقامی جو سیاستدان ہیں ان کی ناہلی کے باعث جنرل بس ٹینڈ فعل نہیں ہو سکا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آج سے آٹھ سال قبل جب بس جنرل سٹینڈ کو بنایا گیا تھا دھائی کروڑ روپے کی لاغت سے یہاں پر سرکاری امارتیں بھی تعمیر کی گئی تھی اور بسوں کے لیے ویگنوں کے لیے یہاں پر ٹیک بھی بنائے گئے تھے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جنرل بس ٹینڈ فعل نہیں ہو سکا ہے اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ سرکاری امارت میں لوگوں نے جانوروں کو اب بھانہ بنا لیا ہے تو یا پھر ان سرکاری امارتوں پر جو ہے پرائیوٹ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے اور یہاں پر نشہیوں کے دیرے بھی دن پر جو ہے وہ نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر جو امارت ہے مکمل طور پر جو ہے وہ کھنٹات میں تبدیل ہو چکی ہے جہاں حکومت پنجاب کا کروڑوں روپیز آیا ہوا ہے وہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جنرل بس ٹینڈ نہ ہونے کے باعث جو ہے انہیں مشکلات کا سامنے ہے مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے ویگن سٹینڈ بنے ہوئے جہاں سے شہری جو ہے وہ سفری سہودت حاصل کرتے ہیں لاہور موڑ ہو یا خانے وال ٹی چوک ہو یا نیازی چوک ہو یا آوان چوک ہو لوگوں کو ان کے چھوٹے چھوٹے اڈوں کی جانب جو پرائیویٹ بنے ہوئے ہیں اس جانب جو ہے وہ رخ کرنا پڑتا ہے جبکہ گورنمنٹ کی سطح پر بنایا گیا بس جنرل سٹینڈ جو ہے مکمل طور پر کھنٹات میں تبدیل ہو چکا ہے اس حوالے سے وہ ہماری ٹرانسپورٹروں سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی جانب سے بس سٹینڈ جو بنایا گیا تھا اس کی جو جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا وہ انتخاب درست نہیں تھا وہاں پر بسوں کا یا ویگنوں کا جانا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا اس وجہ سے یہ جنرل بس ٹینڈ جو ہے وہ آباد نہیں ہو سکا ہے تاہم یہ ہے جو اس وقت کے پالیسی میکر اس وقت کے ایم پی اے نشاط احمد خان ڈاہا جن کا حالو پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا ان کی گرانٹ پر جو ہے یہ دھائی کروڑ سے جنرل بس ٹینڈ جو ہے وہ مکمل ہوا تھا تو یہ جہاں حکومت پنجاب کے تمام وہ رقم جو ہے وہ ضائع ہوئی ہے وہیں سرکاری امارت خندرات میں تبدید ہو گئی ہے اور شہری بھی جو ہے خانے وال کے جنرل بس ٹینڈ سے جو وہ محروم ہیں اور حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سارے معاملے کی جو ہے وہ انکوائری بھی کروائی جائے اور خانے وال کے شہریوں کے لیے جو ہے بس جنرل ٹینڈ کا کس حولت جو ہے وہ فراہم بھی کی جائے بہت شکریہ ندیم مغال اپ ڈیٹ کرنے کے لیے خبر شامل کریں گے کوٹ ادو سے تو کوٹ ادو کے علاقے گامن شاہ کا سیوری سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا گندے پانی سے تافن بھی پھیلنے لگا سیوری سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مقین شدید پریشان ہے کوٹ ادو سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر گامن شاہ کا سیوری سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کا پانی تالاب کے مناظر پیش کرنے لگا ہے گندے پانی سے ایک طرف تافن پہن رہا ہے تو سیورس سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین بھی شدید پریشان ہے اسی حوالے سے جاندہ ہے نمائندہ روحی تیمور اتھر سے جی تیمور اتھر اپ ڈیٹ کیجئے گا صورتحال سے کافی ناغوار صورتحال ہے رہائش کے لیے یہ آجی بلکل اسٹا میں موجود ہوں بستی گامن شامی اور یہاں کا درینہ مسئلہ جو ہے کہ یہاں کا جو سیورس نظام ہے وہ عرصہ بیس سال سے جو ہے سیورس نظام بلکل ہے ہی نہیں اور سیورس سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے جو سیورس کا پانی ہے وہ یہاں پر طلاب کے مناظر پیش کر رہا ہے اور اس علاقے کے اگر میں بتاتا چلوں تو پچاس سے ستر ہزار آبادی کا یہ علاقہ ہے اس کے باوجود یہاں پر کوئی سیورس سسٹم نہیں بنایا گیا متعدد بار یہاں کے جو مقامی نمہندے ہیں وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں اور ان سے ورڈ تو لے لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو یہاں پر سیورس سسٹم نہیں بناتے اس ٹائم اس علاقے کی صورتحال یہ ہے کہ جو یہاں پر سیورس کا پانی عرصہ دراہ سے جمع ہو چکا ہے اس کی وجہ سے زمین علودہ جو پانی ہے وہ بھی کڑوہ اور مزرے صحت ہو چکا ہے ان لوگوں کے گھروں میں بھی جو پانی استعمال کیا جا رہا ہے پینے کے لیے وہ بھی جو ہے بیماریوں کا بحث بن رہا ہے اس طرح مماریوں سے کچھ علاقہ مقین ہیں ان سے جانتے ہیں بتائیے گا کتنے عرصے سے یہ مسئلہ چڑ رہا ہے اور یہاں پر آپ سے مقامی نمہندے آتے ہیں ان کو آپ اس کے بارے میں بتاتے بھی ہیں لیکن یہ حل کیوں نہیں ہوتا بالکل بتاتے ہیں اور پندرہ بیس سال سے یہ جو معاملہ ہے سرکار ہمارے ساتھ چل رہا ہے آتے ہیں وعدے کر کے چلے جاتے ہیں کوئی مطلب بنانے والا نہیں آتا بعد میں اس کی میربانی کریں آپ جو ہے نا اس کو اب مزید بھی لوگ ہیں ان سے جانتے ہیں آپ بتائیے گا سیورج نظام نہیں ہے آپ کے گھروں کا جو سیورج پانی ہے کس طرح نکلتا ہے اور گھر کا جو پانی ہے کیا کیا بیماریاں جو ہیں اس سے جو ہے آپ کو وہ پیدا ہو رہی ہیں اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جو گھروں کا پینے کا پانی ہے وہ بھی بالکل ناکس ہو چکا ہے گھروں سے پانی نہیں نکلتا گندے جرہ سیم وغیرہ سے بچے بیمار ہیں کافی یعنی کہ بیس سال سے شدت ہے اس پریشانی کے میں بہت زیادہ شدت ہے مزید بھی یہاں پر جو ہے رہیشی موجود ہے آپ بتائیے گا کس طرح یہاں زندگی گزار رہے ہیں سامنے آپ لوگوں کے گھر رہے ہیں بدبو بھی ہے یہ سیورج کا پانی جو ہے عرصہ دراست یہاں پر جمع ہے یہ زہری پیریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیورج کا نظام اچھا ہونا چاہیے اور بچوں کو بیماریوں سے دور رہنا چاہیے یہ زہری ہمارے لئے ہم یہ چاہتے ہیں جتنے بھی ایمین ایم پی آتے ہیں وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں کوئی ہمارا کام نہیں کرتا عرصہ بیس سال سے یہاں پر جو ہے یہ طلاب کے مناظر پیش کر رہا ہے یہ سیورج کا پانی علاقہ مکین جو یہاں کے رہیشی ہیں انہوں کا ایک ہی مطالبہ ہے عالی حکام سے کہ اس طرف توجہ دی جائے خدارہ اس علاقے کا سیورج نظام جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے اور جو یہ پانی ہمارے گھروں کے آگے جمع ہے جو بیماریوں کا بیز مر رہا ہے اس کو بھی یہاں سے فوری ختم کروایا جائے پانی کو فوری طور پر ختم کیا جائے تیمور اتھر تفصیلہ سے اگاہ کرنے کا شکریہ تو دوسری جانب صفائی اور بہتر انتظام کے حوالے سے پنچاب میں پہلے نمبر پر آنے والی سبزی منڈی میں پرچول فروشوں نے سڑک پر ٹھیرے لگا دیئے ہیں خریداروں کے لیے گزرنے کی جگہ تک نہیں چھوڑی ریپوچ کر رہے ہیں آتر لاشاری یہ ہے مارڈل سبزی منڈی بھاولپور جہاں پرچول فروش منڈی کی مرگزی شہرہ پر سبزیاں اور پھل فروخت کرنے میں مصروف ہیں زری مارکٹنگ پنجاب کی ٹیم ایک روزہ دورے پر سبزی منڈی بھاولپور پہنچی تو انتظامے نے ایک دن کے لیے تمام پرچول فروشوں کو چیٹز میں منتقل کر دیا پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد منڈی میں صورتحال پہلے سے بھی ابتر ہو گئی منڈی کی مرکزی شہرہ سمیت تمام راستوں پر سبزیاں رکھ کر فروخت کی جا رہی ہیں مارکٹ کمیٹی افسران کے مطابق سبزی فروشوں کو نوٹس جاری کر دی گئے ہیں زفرگرڈ بینرس ارپورٹو سٹیٹیم بارے میں تبدیل ہو گیا علاقہ مکینوں نے گراؤنٹ میں جانور باندھیے کھلاڑیوں کا انتظامیہ سے زلد نوٹس لینے کا مطالبہ مزید افسیلات کام دے ہیں نمائندہ روحی آمی ڈوگر سے آمی ڈوگر آگاہ کیجئے گا کھیل کے میدان میں جانور باندھیے گئے انتظامیہ کہاں سو رہی ہے جی بالکل سپورٹ گراؤنڈ مظفرگرڈ میں اس وقت میں موجود ہوں شہر کا واحد جو ہے گراؤنڈ ہے یہاں پر کھیلوں کی سہولیات جو میں میسر ہیں یہاں پر شہر بھر کے نوجوان کرکٹر جو یہاں پر کھیلنے کے لئے آتے ہیں مگر علمناک صورت ہے گراؤنڈ میں پیدا ہو چکے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپورٹ گراؤنڈ میں لوگوں نے اپنے جانور باندھنا شروع کر دی ہیں اور یہ گندہ پانی جو ہے سیورش کا پانی جو ہے اس گراؤنڈ میں داخل ہو چکا ہے جانوروں کے فضلات جو ہیں وہ بھی گراؤنڈ میں یہاں پر موجود ہیں میرے کیمرہ مین سے میں کہوں گا اگر اس سائٹ کا تھوڑا سا وزٹ گروہ ہیں تو یہاں پر لوگوں نے جو وہ بقاعدہ طور پر اپنے جانور یہاں پر باندھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں جگہ جگہ کی راؤنڈ میں جو گندگی کی وجہ سے کھلاڑی جو ہیں پریشان ہیں اس کے علاوہ ڈسٹرک سپورٹس آفیسر کی جانب سے بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے جگہ جگہ کوڑا پھینکا ہوئے ہیں کیمرہ میں ان کو مزید اگر کہوں گا کہ ایک سائٹ پر تو یہاں پر یہ جانور بندے ہوئے ہیں مٹی ہے گردو گھبار ہے کورا ہے دوسری جانب پڑی تعداد میں نوجوان کھلاڑی جو یہاں پر میچ کھیلنے میں مصروف ہیں کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہیں سید مند سرگرمیوں کے لیے وہ یہاں پر آتے ہیں مگر یہاں پر جو ہے وہ الٹا بیماریوں میں جو ہے یہاں پر مفتلاہ ہو کے جاتے ہیں دوسری جانب زلہ انتظامیہ کو بھی بارہ اس جانب توجہ دلوائی گئی ان کی جانب سے بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی جو یہاں پر کھلاڑی ہیں ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ انتظامیہ جلد از جلد جو اس مسئلے کا کوئی مناسب حال نکالے اور گرانڈ کی صورت حال جو ہے جتنی جلدی ہو سکے جو وہ بہتر کی جائے جی شکریہ آمیر تفصیلہ سے اگاہ کرنے گئے اور آگے بھر تو آپ کو ایک اور افسوسنا خبر سے اگاہ کریں گے کہ ملتان سے کھندی آنے والی مال بردار ٹرین اللو والی کے قریب حادثے کا شکار ہوئی ہے حادثے کے نتیجے میں مال بردار ٹرین کی بارہ بوگیاں پٹڑی سے اتر گئی ہے ملتان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ملتان سے کھندی آنے والی مال برادر ٹرین اللو والی کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی حادثے کے نتیجے میں مال ٹرین کی بارہ بوگیاں پٹڑی سے اتر گئی مسیح تفصیلہ جانتے ہیں اتاولہ شاہین سے جی اتاولہ بتائیے گا حادثے کی وجہ کیا بنی جی برکل آج ملتان سے کھندی آنے والی مال بردار ٹرین ٹریک ٹرینگ وجہ سے حادثہ کے شکار ہو گئی جس کے تیجے میں مال گاری کی بارہ بوگیاں اور ملتان ریلوے کنگیاں سیکشن پر جو آمدرہ مطلب ہو گئی حادثی کی وجہ بتائی گیا ہے اور ریلوے ٹریک 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 کے وجہ سے حاصل ہوا ہے حادثی واقعہ کی طلاعہ ملتی ہے بی ایمی ریلوے کنگیاں ملک فاخر اقبال اور اس کو ٹرین موقع پہنچ گئی اور افضادی کاروائیوں شروع کر دی گئی افضادی کاروائیوں کا آگاز کر دیا گیا بہت شکریہ اتا اللہ شاہین تفصیلاً اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ایک اورہ سوسنا خبر شامل کریں گے بہاولپور سے جہاں بہاولپور کے نواحی علاقے دیرہ بھکا میں دھند کے باعث حادثہ ہوا حادثے کے نتیجے میں بیس زخمی ہوئے جنہیں وکٹوریا سبتال منتقل کر دیا گیا بہاولپور کا نواحی علاقہ ہے یہ دیرہ بھکا جہاں پر دھند کے باعث حادثہ ہوا ہے اور مختلف حادثات میں یکے بعد دیگرے متعدد گاڑیاں اپس میں ٹکرائی ہیں اور گاڑیاں اپس میں ٹکرانے کے رتیجے میں بیس افراد ہے جو زخمی ہوئے ہیں جبکہ بیس زخمیوں کو وکٹوریا ستال منتقل کر دیا گیا ہے تفصیلات جانیں گے اتھر لاشاری سے یہ اتھر لاشاری اپ ڈیٹ کی جگہ ریس کی کاروائیوں سے متعلق اور زخمیوں کی حالت کیسی ہے بلکل ایسے کہ بہاول پور کے نواحی علاقے ڈیرہ بکھا میں آج دھند کے باعث حادثہ ہوا ہے جس میں کچھ چار گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں جن میں سے ایک مسافر وین تھی تین کاریں تھی اس کے نتیجے میں ایک بیس افراد زخمی ہو چکے ہیں اب تک اور ان کو ریس کیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ان کو شفٹ کیا ہے اور ترجمان وکٹوری آسپٹل کے مطابق کے زخمیوں میں سے کسی کی بھی حالت تشویشناک نہیں ہے ہیڈ انجریز ہیں یا مختلف جسم کے مختلف حصوں پر فریکچر ضرور آئے ہیں ان کو مختلف وارڈز میں منتقل کر دیا گیا ہے یہاں سے بنیادی ٹی بی امداد دینے کے بعد ایک خاتون شامل ہے زخمیوں میں پولس دو پولس کانسٹیبل اور ایک اے ایس آئی جو ہیں وہ بھی زخمیوں میں شامل ہیں جو بہاول پور آ رہے تھے اپنی کار پر اور جو مسافر وین تھی وہ بھی حاصل پور سے بہاول پور آ رہی تھی اس کے اندر جو لوگ تھے وہ بھی زخمی ہوئے اور ٹوٹل یہاں پر بیس افراد جو ہیں وہ زخمی لائے گئے ہیں جن میں سے کچھ افراد کو مختلف وارڈز میں جس میں نیورو سرجری میں اور آرٹوپیڈک میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے باقی جو زخمی تھے ان کو یہیں پر بنیادی تیبی امداد دے کر رخصت کیا گیا ہے تو دھن کے حوالے سے جو موٹروے پولیس ہے اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ دھن میں شدید دھن میں آج کل جیسے موسم ہے اس میں احتیاط کریں اور خاص طور پر جو دھن سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ہیں میئرز ہیں سیکیورٹی میئرز ہیں ان کے اوپر عمل درامت کریں تاکہ آپ کا جان جو ہے وہ محفوظ رہ سکے اور اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے شکریہ تھا لاشاری تفصیل آپ سے اگاہ کرنے کے اور ابھی آپ کو بہاولپور سے یہ اپ ڈیٹ کریں گے جہاں پر گری گنج بازار میں الیکٹرونکس سٹور میں چوری ہوئی ہے چوری کے سیسٹیوے فوٹیج روحی نے حاصل کر لی ہے جس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتور نے کمال مہارس سے ٹی وی اٹھایا اور چادر میں چھپا لیا اور رفو چکر ہو گئی جی ہاں بہاولپور سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر گری گنج بازار میں الیکٹرونکس سٹور میں چوری ہوئی چوری کی سیسٹیوے فوٹیج روحی نے حاصل کر لی اور فوٹیج میں بازے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون نے کمال مہارس سے ٹی وی کو اپنے چادر کی اندر چھپا لیا اور پھر وہاں سے رفو چکر ہو گئی مقدمہ بھی درچ کرا لیا گیا ایک اہم خبر بہاولپور سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر گری گنج بازار میں الیکٹرونکس سٹور میں چوری ہوئی چوری کی سیسٹیوے فوٹیج بھی روحی نے حاصل کر لی جس میں بازے طور پر عورت کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے چادر کی اندر ایل سی ڈی کو کیسے چھپایا اور پھر یہاں سے چلی گئی ٹی وی سکرین پر آپ کی یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاتون سٹور میں داخل ہوتی ہے بڑے آرام سے ٹی وی ال سی ڈی کے پاس جاتی ہے ال سی ڈی اٹھاتی ہے اور یہ ال سی ڈی خاتون اپنی چادر میں چپانے والی ہے بڑی احتیاط اور بڑی مہارت کے ساتھ خاتون نے ال سی ڈی چادر میں چپائی ہے اور یہ دکان سے الیکٹرونکس سٹور سے نکل رہی ہے راجنپور میں تجاوزات کے خلاف اپریشن کے دوران بلدیا انتسامیہ کا حسن اقدام تجاوزات پہ آنے والی مسجد کو جگہ فراہم کر کے تعمیر نوبی شروع کر دی گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روحی خورم شہزاد بھوٹا سے جوی خورم اتائیگہ کے علماء کرام کیا کہتے ہیں اس موقع پر عجیب بلکل حکومت پنجاب کی جانب سے کلین پنجاب اور گرین پنجاب کے تحت مختلف شہر و سمیت راجنپور میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیے جا رہے ہیں لیکن راجنپور میں بلدیا کی انتظامیہ کی جانب سے انتہائی احسن اقدام دیکھنے میں آیا ہے مچھی درہ کے مقام پر واقعے جو مسجد تھی وہ تجاوزات میں آتی تھی جس کو جو ہے الخلیل پارک میں زم کر کے یہاں پر اس کی تعمیر نو کا جو ہے آج یہاں پر سنگے بنیاد رکھا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ڈویجنل امن کمیٹی کے سینئر ممبر موجود ہیں سر مجھے بتائیے گا کہ تعمیر نو کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا کیسا ہم حسوس کر رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَعَوَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقُوَا ربِ کائنات کا ارشاد ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو یہ مسجد کا مسئلہ کافی عرصے سے تھا یہ روڈ پر آئی تھی تجاوزات کی ضد میں تھی اور اسی تجاوزات کے حوالے سے یہ کچھ پریشانی لاہق تھی تو بلدیا خصوصی طور پر اس پہ مہربانی کی خاص کر چیئرمین صاحب بلدیا ہوں یا سی او صاحب ہوں یا مبران ہوں بلدیا کے یہ ان کے تعاون سے یہ مسئلہ حل ہوا یہ مسجد کی تعمیر نو کی جا رہی ہے صدیقیہ مسجد مشہور ہے صدیقیہ نام کے سے اور یہ اس کی تعمیر نو ہے رقبے کی کچھ منتقلی ہو رہی ہے تو اس پر میں انتظامیہ کو بھی مسجد کی انتظامیہ کو بھی اہل محلہ کو اور خصوصا بلدیا کے چیئرمین اور سی او صاحب ان کے مبران کو اس پر مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا ہے اس حوالے سے کہ ایک تو روڈ جو ہے نا وہ کھلا ہو جائے گا جو لوگوں کے عام درفت میں پریشانی لہک ہوتی تھی ان کو نجات مل جائے گی اور دوسرا یہ ایک بہترین مسجد بن جائے گی اور لوگ آرام سے تسلیح سے نماز پڑھ سکیں گے جلکل سڑک کھلی ہونے کے ساتھ جہاں لوگوں کو عام درفت میں آسانی پیدا ہوگی وہیں پر مسجد کی تعمیر نو اور زیادہ جگہ پر تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ جو مسجد ہے لوگوں کو یہاں پر عبادت کرنے میں بھی یقینی طور پر سہولت میسر ہوگی آسانی فراہم کی جا رہی ہے اور جو بلدیہ انتظامیہ ہے علم کرام کی جانب سے ان کا شکریہ آدھا بھی کیا گیا ہے شکریہ خورم تفصیلہ سے اگاہ کرنے گا اور ابھی کچھ بات کریں گے سب سے بڑے آج کے موضوع کی العزیزیہ فلیکشے پریفرنس فیصلے کی گھڑیان پہنچی ہے نواز شریف کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے جبکہ ملتان میں لگی خواتین بیتاب ہیں شمس آباد میں بڑی سکری نصب کر دی گئی ہے جی ہاں آپ کو بتائیں کہ علم کرسیزیہ فلیکشے پریفرنس کیس کا فیصلہ آنے والا ہے نواز شریف کی قسمت کا فیصلہ ملتان میں لگی خواتین خاصی بیتاب نظر آ رہی ہیں شمس آباد میں بڑی سکرین بھی نصب کر دی گئی علم کرسیزیہ فلیکشے پریفرنس کیس کا یہ فیصلہ ہے اور مسلم لگ نون کے لیے ایک اور امتحان کی گھڑیہ پہنچی نواز شریف رائیونٹ جائیں گے یا پھر جیل جائیں گے کچھ دیر کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں گوھر رحمان سے جی گوھر آگا کیجئے گا ایک وقت تھا جب میچ کے لیے بڑی سکرین نصب کی جاتی تھی آج فیصلے کے لیے بڑی سکرین نصب کر لی گئی جی بلکل علیہ زیزیہ فلیکشی پریفرنس کا فیصلہ آج ہوگا اعتصاب دالت اسلام آباد میں ہوگا لیکن اس فیصلے کا جو انتظار ہے وہ ملتان میں بھی لیگی خواتین لیگی خواتین بڑی پرجوش نظر آرہی ہے اس فیصلے کے حوالے سے ملتان میں شمس آباد میں بڑی سکرین نصب کی گئی ہے جہاں پر صبح نو بجے سے لگی خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے جو اس فیصلے کو سننا چاہتی ہے کیونکہ ان کے قائد میاں محمد نواز شریف کی قسمت کا فیصلہ ہے نواز شریف رائیونٹ جائیں گے یا پھر جیل جائیں گے اس حوال سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرمنٹ آپ کو دکھا سکتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد ہے یہاں پر خواتین کی موجود ہے جو یہاں پر فیصلے کا انتظار کر رہی ہے یہاں پر نعرے بازی بھی کی جاری ہے اپنے قائد سے اظہارے ایک جیتی بھی کر رہی ہے یہ خواتین اور یہ صبح سے یہاں پر موجود ہے ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں خواتین سے ہم بات کریں گے میڈم بتائیے گا کیا امید ہے فیصلے سے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات سے ہمیں پوری امید ہے اور ہمیں یقین بھی ہے کہ ہمارے قائد انشاءاللہ تعالی بے قصور ہے اور وہ سرخرو ہوں گے اور اگر خدا نخواستہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں بھی آتا تو ہمارا فیصلہ پھر بھی میام حمد نوازشریف صاحب ہے بتنے عزیز میں ایک یہی ہمیں تو بے وطن لیڈر بھی نظر آتے ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے بھی نظر آتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں پاکستان کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے آپ اگر پرانے سارے لیڈران کو دیکھیں تو ان میں میرے خیال جتنا کام یہاں محمد نوازشریف نے پاکستان کے لیے کیا ہے اور سب سے بیٹھ کر انہوں نے ہمیں ایٹیمی پاور مطلب یہ جو ہے ہمیں ایٹیمی ممالک کی اس میں صفوں میں لاکھیں کھڑا کیا ہے اگر وہ یہ نہ کرتے تو آج ہم غیروں کی طرح مطلب غلامی کی زنجیروں میں جکڑے بھی ہوتے بیرے خیال میں اگر ہوں نوازشریف صاحب کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کر رہے اتنا ہی کام ہے جی بالکل دیکھیں ان کا کہنا ہے فیصلہ کچھ بھی آتا ہے لیکن ان کی قائد سے جو محبت ہے وہ اسی طرح ہی رہے گی ان کے قائد محمد نوازشریف ہی رہے گی دیگر خواتین میں ہمیں ساتھ موجود ہے میڈم آپ بتائیے گا کیا امید ہے اس فیصلے سے کیا فیصلہ آنے جا رہا ہے کچھ آئیڈیا ہے آپ کو جی انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالی سے پوری امید ہے کہ ہمارے میاں نوازشریف صاحب کے ساتھ صحیح فیصلہ ہوگا صحیح فیصلہ ہوگا اور وہ انشاءاللہ رہا ہوں گے خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے اگر گورنمنٹ ان تقامی کاروائی کی ذریعے اگر میاں نوازشریف کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو پھر ملتان میں دم آدم مست کلندر ہوگا اور یہ ہم خواتین کا وعدہ ہے برکورو کا وعدہ ہے اپنے لیڈر کے ساتھ ہم لیڈر کے ساتھ جیتے ہیں اور لیڈر کے ساتھ ہی مریں گے جی بالکل دیکھیں خواتین بڑی پرجوش نظر آ رہی ہے کہتی ہے اگر فیصلہ خلاف آیا تو پھر ملتان کی سڑکوں پر لیگی خواتین ہوں گی اور دم آدم مست کلندر ہوگا فیصلے کے خلاف کھڑے ہوں گے اگر فیصلہ خلاف آتا ہے برپور احتجاج بھی کیا جائے گا اور ان کی جو قائد سے ان کی محبت ہے وہ اسی طرح برقرار رہے گی شمس آباد میں بڑے فیصلے کو سننے کے حوال سے بڑی سکرین لگائی گئی ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین لگائی گئی ہے یہاں پر خواتین فیصلہ سن رہی ہے اور خصوص طور پر یہاں پر نیوز پر یہ فیصلہ سنا جا رہا ہے خواتین بڑی پر جوشن رہی ہے اور یہاں پر امید بھی ہے کہ نواز شریف جو ہے یہاں پر بری ہوں گے اس حوال سے یہاں پر شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے اور فیصلے کا انتظار ہے فیصلے کا انتظار ہے لگی خواتین میاں صاحب کے لیے دعائیں بھی کر رہی ہیں بہت شکریہ گوھر احمان اب دیج کرنے کے لیے مشنر عمران سکندر نے خلاق کوہنا قاسم باک کو مثالی تفریقہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ملہکہ گرین بیلز کی لینڈسکیپنگ شروع کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ قاسم باک سٹیٹیم اور باک کے اطراف سرکاری عراسی کو واقع ازار کر آیا جائے محکمہ اوقاف اپنی زمین کا ریونیو ریکارڈ بھی چیک کروائے دزامیہ سروے کر کے کلیرنس سیٹیفیکیٹ کمیشنر آفیس میں جمع کر آئے ملتان سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر کمیشنر عمران سکندر کا کلہ کوہنا کاسم باک کو مثالی تفریقہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ملہکہ گرین بیلز کی لینڈسکیپنگ بھی شروع کرنے کی ہدایت کر دی گئی اس کے علاوہ کاسم باک سٹیٹیم باک کے اطراف میں سرکاری عراسی کو واقع ازار کرانے کا حکم بھی دے دیا کمیشنر کا یہ بھی کہنا تھا کہ محکمہ اوقاف اپنی زمین کا ریونیو ریکارڈ چیک کر آئے اور انتظامیاں سروے کر کے کلیننس سیٹیفکیٹ کمیشنر آفیس میں جمع کر آئے ملتان میں کمیشنر عمران سکندر کا کلہ کوہنا کاسم باک کو مثالی تفریقہ بنانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے جبکہ اسی سلسلے میں انہوں نے ملہکہ گرین بیلز کی لینڈسکیپنگ شروع کرنے کی بھی ہدایات چاری کر دی ہیں جبکہ کاسم باک سیریم باک کے اطراف سرکاری عراجی واگ گزار کر آئے جائے یہ ہدایات سامنے آئی ہیں کمیشنر کی جانب سے تو دوسری جانب محکمہ اوقاف اپنی زمین کا ریونیو ریکارڈ چیک کرے یہ بھی کہنا ہے کمیشنر کا اور انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیاں سروے کر کے کلیننس سیٹیفکیٹ کمیشنر آفیس جمع کر آئے جی ہاں پورے پاکستان کی طرح ملتان کو بھی سرصد ورشادہ بنایا جائے گا ملتان میں کمیشنر امران سکندر کا علاقہ ہونا کاسم باک کو مثالی تفریقہ بنانے کا فیصلہ ملہکہ گرین بیلٹ سیٹ لینڈ سکیپنگ شروع کرنے کی ہدایت کر دی گئی اس کے علاوہ کمیشنر ملتان کا کہنا تھا کہ کاسم باک سیریم باک کی اطراف سرکاری عراسی کو باگزار کروایا جائے محکمہ اوقاف اپنی زمین کا ریونیو ریکارڈ بھی چیک کر آیا جائے آپ کو ایک اور اہم خبر سے اپ ڈیٹ کریں گیارویں سکیل سے چودویں گریٹ میں اپ گریڈیشن کے لیے احتجاج کرنے والے سب انجینئس کی سنی گئی کمیشنر ملتان جویئے نے پندرہ جنوری تک سکیل کو اپ گریڈ کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی سب انجینئس نے ہٹال ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیارویں سکیل سے چودویں گریڈ میں اپ گریڈیشن کے لیے احتجاج کرنے والے سب انجینئس کی اب جا کر سوری گئی ہے کمیشنر ملتان جویئن نے پندرہ جنوری تک سکیل اپ گریڈ کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں جبکہ سب انجینئس نے ہٹال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہ سب انجینئس پچھلے کچھ دنوں سے گزشتہ روز سے ہٹال پر تھے ان کا مطالبہ تھا کہ گیارویں سکیل سے اپ گریڈ کیا جائے انہیں چودویں سکیل تک جو کہ اب یہ مطالبہ ان کا مان لیا گیا ہے اور کمیشنر ملتان نے اپ گریڈیشن کے لیے پندرہ جنوری تک سکیل اپ گریڈ کرنے کی ہدایات چاری کر دی ہیں جس کے بعد اب جا کر سب انجینئرز نے اپنی ہٹال ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے جی ہاں احتجاج رنگ لے آیا اور گیارویں سکیل سے چودویں گریڈ میں اپ گریڈیشن کے لیے احتجاج کرنے والے سب انجینئرز کی بلا آخر سنی گئی کمیشنر ملتان جوئی نے پندرہ جنوری تک سکیل اپ گریڈ کرنے کی ہدایات جاری کر دی اب ایک کچھ بات کریں گے فلائٹس اوپریشن کی تو آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد اور لاہور میں دھوند کے باعث پروازوں کا شرور متاثر ہو گیا ہے مدینہ اور دمام سے آنے والی پروازیں ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اتار لی گئی ہیں ایک کہم خبر آپ کو ایک بار پھر اپ ڈیٹ کرتے چلیں فیصل آباد اور لاہور میں دھوند کے باعث پروازوں کا شرور بری طرح متاثر ہو گیا مدینہ اور دمام سے آنے والی پروازیں ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اتار لی گئیں اور دمام سے لاہور کے لیے پرواز دو بچ کے پنتالیس منٹ پر ملتان سے لاہور کے لیے اڑان پھرے گی دھوند کے باعث کے پروازیں ملتان میں ہی اتار لی گئی ہیں کہم خبر فیصل آباد لاہور میں دھوند کے باعث پروازوں کا شدیول شدید متاثر ہوا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ رحیم یارکان میں ڈسٹک بار کے الیکشن کی گہمہ گہمی عروج پر پہنچ گئی صدر بار محمد فاروق رند نے الیکشن بارڈی کا مراسلہ چاری کر دیا ہے سینئر وکلا کو الیکشن بارڈ میں شامل کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں آمیر بھٹی سے جی آمیر بھٹی اپ ڈیٹ کیجئے گا بلکل رحیم یارکان میں ڈسٹک بار کے دو ہزار انیس کے ہونے والے سالانہ الیکشن کی گہمہ گہمی اس وقت اور روج پر ہیں ڈسٹک بار کے صدر محمد فاروق نے الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کے حوالے سے آرٹیکل فورٹی سکس کے تحت ڈسٹک بار کے جو سینئر وکلا ہے ان کو الیکشن بورڈ میں تشکیل دے دیا گیا ان کو شامل کیا گیا ہے جن میں بشارہ دندل ایڈوکیٹ کو اس بورڈ میں چیئرمن قرار دیا گیا ہے جبکہ شہزاد اشرف مہاندرہ کو اس کا ممبر اور فلک شیر خان گپانگ ایڈوکیٹ کو اس کا ممبر قرار دیا گیا ہے یہ تینوں ممبران ہے جن میں بشارہ دندل ایڈوکیٹ کو اس کا چیئرمن قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دو ہزار انیس میں جو یہ الیکشنز ہوں گے یہیں وہ ممبران ہوں گے جو الیکشنز کے نقاد میں اپنے بہتر اور فرائض سر انجام دیں گے تاکہ جو ڈسٹیک بار کے سالان الیکشنز ہیں وہ غیر منصفانہ شفاف اور بہتر طریقے سے منقض ہو سکے شکریہ عامر تفصیلہ سے اگاہ کرنے کا اور عدلیہ سے متعلق خبر شامل کریں گے جہاں ایڈیشنل ڈسٹیک انسیشن کورٹ میں حراسہ کرنے بارے درخواست پر سمات ہوئی ہے عدالت نے ایسے چو تھانا خودپور سے چار جنوری کو جواب طلب کر لیا ہے ایڈیشنل ڈسٹیک انسیشن کورٹ سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر حراسہ کرنے بارے درخواست پر سمات ہوئی ہے اور عدالت نے ایسے چو تھانا کتب پور سے چار جنوری کو تفصیلاتی جواب طلب کر لیا ہے مظفرگر سے خبر شامل کریں گے جہاں پر ڈی پیو مظفرگر امران کشور نے کرسمس پر تمام چرچز میں سیکیورٹی کے سخت انسظامات کرنے کا حکم دے دیا ہے ڈی پیو کا کہنا ہے کہ تمام مسیحی برادری کے لوگ ہمارے بھائی ہیں ان کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں تمام ممکن سیکیورٹی فراہم کی جائے گی کرسمس کے انتظامات کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں تو ڈی پیو مظفرگر امران کشور نے کرسمس پر تمام چرچز میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرنے کا حکم دے دیا ڈی پیو کا کہنا ہے کہ تمام مسیحی برادری کے لوگ ہمارے بھائی ہیں ان کی خوشیوں میں ہم برابر کے شریک ہیں اور تمام ممکن سیکیورٹی کو فراہم کیا جائے دوسری جانے ویہاری میں ڈسٹرک کوٹس میں کرسمس تقریب کا انکات کیا گیا مسیحی ملازمین کی بہت بڑی تعداد سنشر کرتی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں حافظ سارے محمد سے جی سالے اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل کرسمس کی تقریبات کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا اس وقت ہم ڈسٹرک زلہ کچھری کے اندر جو ہے اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرک انسیشن جنسار احمد خان صاحب نے آج جو ہے وہ کرسمس کے حوالے سے کیک بھی کٹا ہم اسے جانتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ کرسمس کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے دیکھیں کرسمس اور آج کا یہ فنکشن جو ہے یہ مذہبی ہمہنگی کے لیے بنایا گیا ہے اور اسی لیے تو اس کو ترتیب دیا گیا ہے اور ہمارے یہاں ہر سال پچیس دسمبر سے پہلے اس کو منایا جاتا ہے لاسٹ یر بھی اسی طرح ایک تقریب منقد ہوئی تھی جس میں تمام جیسے بان نے شرکت اختیار کی تھی اور آج بھی تمام جیسے بان اس میں شامل ہیں اور انشاءاللہ یہ مذہبی آنگی اسی طرح ہم اس کو مناتے رہیں گے میں اس موقع پر اپنے تمام منورٹی بائیوں کو کرشن بائیوں کو کرسمس کی مبارک بات پیش کرتا ہوں بلکل ان کی طرف سے جو ہے وہ تمام مسیحی برادری کو جو ہے کرسمس کی مبارک بات بھی دیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ آج کا یہ فنکشن اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت بھی جو ہے ملک پاکستان کے اندر مذہبی ہمانگی موجود ہے شکریہ تفسرہ سے اپڈیٹ کرنے کا اور ابھی رحیم یار خان سے خبر شامل کریں گے جہاں پر مرسیحی برادری کی کرسمس خوشیوں میں محکمہ ایڈوکیشن کے آفیسرز بھی شامل ہو گئے ہیں کرسمس کے حوالے سے ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر سیکنڈری کی آفیس میں بھی تقریب کی گئی مسیح تفسیلہ چانتے ہیں عامر بھٹی سے مسیحی برادری کی کرسمس کی خوشیوں میں رحیم یار خان کے محکمہ ایڈوکیشن کے آفیسرز بھی سفیول پر ہیں ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسرز سیکنڈری میان عزیز احمد قریشی کے دفتر میں ایک تقریب منقید ہوئی ہے جس میں مسیحی برادری کے جو سٹاف ہیں جو ملازمین ہیں جو آفیسرز ہیں ان میں پھول پیش کیے گئے ہیں اور ہیپی کرسمس کے حوالے سے ایک خوبصورت سا پیغام بھی دیا گیا ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسرز سیکنڈری میان عزیز احمد قریشی سے سری خوبصورت سی تقریب منقید کی گئی ہے کرسمس کے حوالے سے آپ کیا خوبصورت سا پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسیحی برادری جو ہے یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں ہم اس ملک میں کٹھے اور خوشدلی سے ہم رہ رہے ہیں اور ان کی خوشیوں میں ہم برابر کے شریک ہیں آج ہم نے یہاں پہ جو ہے نا کرسمس کے لیے ان کو بلائے ہیں اور ان کو مبارک بات دی ہے اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ عید کی خوشیاں نصیب کرے زیادہ سے زیادہ خوشیاں نصیب کرے اسی حوالے سے ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کے حوالے سے تقریب منقید کیا اور خوبصورت سا پیغام بھی دیا گیا ہے کہ کرسمس ایک خوشیوں کا تہوار ہے اور اسے مل بان کر منانا چاہیے بہت شکریہ آمیر بھتی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تو دوسری جانے ملتان میں نیجی کالج کے زیر احتمال اور ہوا میں غبارے بھی چھوڑے گئے ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ادنان یکوب سے اپ ڈیٹ کیسے گا جی بلکل لیجی کالج کے زیر احتمال سپورس گالا میں امن واک کا احتمال کیا گیا ہے اور یہ ٹی چوک تک جو ہے واک کی گئی ہے جو طلبہ تھے بڑی تعداد میں اس میں شریک تھے اور انہوں نے پاکستان زندہ بات کے نارے بھی لگائے کومی ترانہ بھی ہوا غبارے بھی ہوا میں چھوڑے گئے اور جو انیجی کالج کے پرنسپل ہے سید تنویر حسین شاہ صاحب اور ان کے ساتھ ہیں جو وائس پرنسپل ہے مرتضیٰ گلانی صاحب سب سے پہلے ہم طلبہ سے بات کر لیتے ہیں کہ سپورس گالا کو کس طرح انجوائے کر رہے ہیں بہت مزا آ رہا ہے ہمیں اس میں ہمارا گالیج ہمیشہ آگے رہتا ہے ہر اس میں فیلڈ میں ہمارا گالیج سب سے آگیا ہے ہم نے چونان گست پہ بھی ریلی نکالی تھی لیکن سپورس گالا میں اس کا آج انعقاد کیا گیا ہے ہم پرنسپلز آپ سے بات کر لیتے ہیں سر بتائیے گا طلبہ کو یہ ہم نے سرگرمیوں کا موقع دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ سرگرمیوں دینے کا موقع اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم بچوں کو اویرنس دیں کہ سپورس کی ماری زندگی میں اہمیت کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ بچے فیزیکل بھی فٹو اور منٹلی بھی فٹو تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر یہ فیزیکل ایکٹیوٹیز بھی کریں گے تو سٹرونگ بھی بنیں گے اور اپنی زندگی لیں گے خوش ہوں گے اور وہ خوشیاں بانٹیں گے اس واقع کا مقصد بھی یہی تھا امن پھیلائیں اور خوشیاں پھیلائیں طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک صحت مند سرگرمی ہے وہ فرام کرنا تھا تاکہ ان کو آگے بڑھنے کا جذبہ بھی ان میں پیدا ہو اور آج جو واقع کی گئی ہے بڑی تعداد میں طلبہ شریک ہوئے اور جو سپورس گالہ ہو رہا ہے نیچے کالج کے ذریعہ تمام اس کو بھی برپور طریقے سے جو طلبہیں انجواہ کر رہے ہیں شکریہ ادنان تفصیلات سے آگاہ کرنے کا اب بھی روح کریں گے مزفرگر کا جہاں پر فیصل سٹیٹیم میں فضل محمود کرکٹورنمنٹ کے میچز جاری ہے آج مزفرگر کی ٹیم کا مقابلہ خانگر سے ہوگا میچ دن ایک بجے شروع ہوگا خیل کے میدان سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر مزفرگر فیصل سٹیٹیم میں فضل محمود کرکٹورنمنٹ کے میچز جاری ہیں اور آج مزفرگر کی ٹیم کا مقابلہ خانگر سے ہوگا میچ دن ایک بجے شروع کیا جائے گا مزفرگر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر فیصل سٹیٹیم میں فضل محمود کرکٹورنمنٹ کے میچز جاری ہیں آج مزفرگر کی ٹیم کا مقابلہ خانگڑ سے ہوگا میچ دن ایک بجے شروع ہوگا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ فضل محمود کرکٹورنمیٹ کے میچز فیصل سٹیریم میں جاری ہے جہاں پر آج مزفرگڑ کا مقابلہ خانگڑ سے ہونے والا ہے اور میچ ایک بجے شروع ہوگا